اس میں تو آگے روم میں بیٹھ گئی ہوں آرام سے جوز کا گلاس لے کر اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور آپ لوگوں نے پینا آئے تو آجائیں مناہل سو رہی ہے اپنے بیٹھ پر دکھاتی ہو مناہل کیسے سو رہی ہے بہار اتنی شدید گرمی ہے کہ کیا بتائیں اسکن جل رہی ہے اتنی شدید گرمی دیکھو مناہل کیسے سو رہی ہے اس طرح سے دکھاتی جا کے دیکھو کیسے سو رہی ہے جی ہاں گھر کا یہ مین ڈورے جسے ہم سیڑیز اوپر آتے ہیں تو یہ والا ڈورے آپ دیکھ رہے ہیں ہم جیسے ہی اوپر جا رہے ہیں تو یہ دور آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر میں انٹر ہوتے ہی انٹر ہوتے ہی فریج رکھا ہوا ہے یہ دروازے کے وین ڈور کے برابر میں فریج رکھا ہوا ہے اور یہ پورا ٹی وی لاؤنچ ہے یہاں پر میں نے ڈیوائیڈر رکھا ہوا ہے یہ ڈیوائیڈر رکھا ہوا ہے اس سائیڈ پر ٹھیک ہے نا یہ سائیڈ ڈیوائیڈر ہے اور اس سائیڈ پر میں نے ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا ہے یہ یہ میرا ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا ہے سارا اور یہ فریج رکھا ہوا ہے برابر میں فریج کے برابر میں ہی ڈائننگ ٹیبل ہے اس طرح یہ روم ہے تو یہ میں آپ کو بعد میں دکھاتے ہوں پہلے میں ہال دکھا دیتے ہوں پورا ٹی وی لاؤنچ ہے یہ آگیا ہمارا ڈائننگ ٹیبل یہ ڈیوائیڈر آ چکا ہے اور یہاں میں نے ٹی وی لگایا ہوا ہے ٹیل سوچ رہی تھی کافی دن سے دکھا ہوں اور یہاں پر یہ میں نے بس ایسے ہی منی پلان لگایا ہوا ایسے آٹیفیشل تھے اور یہ میں نے کوریم بکھا ہوا ہے اس کی فش تو ساری مر گئی ہیں لیکن ابھی نہیں ڈالوں گی اس کے اندرہ بھی تو یہ کوریم میں یہاں یہ میں نے سوفے اور جھولا رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے گھر کا چکے نا یہاں یہ سوفے رکھیں یہ ٹی وی دوبارہ سے میں دکھا دیتی ہوں صحیح سے شاید میرے سے ویڈیو صحیح نہ بھی بنے تو سوری اس کے لیے یہ میں نے اللہ کے نام یہاں لبائنے میں یہاں پر یہ میں نے دیسن لبائنے ہیں یہ واش روم ہے یہ کومن واش روم جو ہے نا یہ باہر یہ وہ ہے اور یہاں بڑا خوبصورت سا ہی پیرک لگایا ہے یہ ٹائم ہوا ہے تقریبا پہنے کی آرہا ہوں یہ مین گیٹ جو باہر جو یعنی کے جو بلکنی ہے وہ باہر کے ساڑے یہ ہوئے تو یہ میں صحیح سے شاید نہ بھی دکھا ہوں تو دوبارہ کے دے دوں میں نے لائٹ جلا دیا چکے نا دیکھو یہ میں نے پردے لگے یہاں پر ٹی وی لانچ کے اندر پر دے لگے یہ میں نے سوفا کبر ابھی چڑھایا نہیں ہے اس کے پر لگا تو یہ میں نے میں سے کبڑا ڈالا ہوا اس کے پر اور یہ میں نے یہاں پر ایک منی پلانٹ رکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا کپ تھا اس کو میں نے یہ فلاور پورٹ بنا دیا ہے میں نے کہا چلو اس کے اندر منی پلانٹ لگا دیتا ہے تو نظر آرہا ہوگا آپ کو اور میرا بیڈروم اسی کے برابر میں ہی یہ میرا بیڈروم ہے تو یہ چلتے ہیں میرے روم کے اندر جی ہاں یہ میرا بیڈروم ہے تو یہ میرا روم ہے آپ کو نظر آرہا ہے روم ماشاءاللہ کافی بڑا ہے میرا والا تو یعنی دو روم دو روم کو ایک روم بنایا ہوا ہے ہم نے نا تو میں پورا اچھے سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے یہ علماری رکھی ہوئی یہاں پر یہ میری ڈریسنگ ہے یہ مجھے آئل بنانے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملا میں بنا لوں گی انشاءاللہ تو یہ یہاں سے میں ایک لائٹ کا بھی دیا ہوا ہے بڑی سی اچھے لگتی ہے مجھے بہت پسند بھی تو یہ میرا پورا نظر آرہا وہاں نا یہاں پر وہ سامنے جو نا یہ کھڑکی ہے یہ جو سامنے کھڑکی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کہاں کھلتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بالکنی کی طرف کھلتی ہے باہر کی سامنے یہ پوری کھڑکی ہے یہ اوپر تک لیکن میں نے ہاف میں کھولی یہ بھی نا تو تپش بہت آرہی ہے ابھی روم میں اندر ایسی چل رہا ہے تو گھر بھی بہت زیادہ ہوئی ہے تو زیادہ دیر اس کھو میں نہیں کھول سکتے دھوپ آتی ہیں یہاں سے یہ جی ہو گئی اس سیٹ پر یہ جو نا ہمارا واش روم ہے یہ میں آپ کو میرا واش روم بھی دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میرا واش روم ہے یہ ہمارا واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا واش روم ہے لیکن اس کی لیٹرل ویڈیو میں بعد میں ڈالوں گی لیکن میں بتا دیتی ہوں آپ کو نا اور یہ واش روم کے باہر ہی جو نا یہاں پر میں نے ایک باسکٹ رکھی ہوئی اس میں جو میں کپڑے میلے ہوتے تو یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اسی کے برابر میں ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے اور ایک ٹیبل میں نے یہاں رکھا ہوا ہے بس زیادہ نہیں کیونکہ سامان بہت زیادہ یہاں سنٹرلی جو کارپیٹے میں نے وہ بچھایا ہوا ہے یہاں پر ایک میں نے جو پلانٹ لگایا ہوا ہے آرٹیفیشل پلانٹ اور یہ دو چیئرز میں نے یہاں لگائی ہوئی ہے تو بس میں کبھی کہ میں زیادہ لیٹی نہیں ہوں تو میں بیٹھ جاتے ہو جا کے اس طرف اور یہ یہ میرا میک اپ کا ساری چیزیں اس سارا اس میں میرا میک اپ ہے اس کا میں ضرور بتاؤں گی آپ لوگوں کو میک اپ کے بارے میں یہ پورا میرا میک اپ کا سامان ہے اس کے اندر یہ ساری میری پرسنیل چیزیں ہیں جو اس میں ٹیشوز وغیرہ رکھیں میں ہمیں اپنے جو کریمز وغیرہ جو چیزیں ہوتی یہ ساری رکھتی ہوں اور یہاں میرے سارے جو باڈی سپری پرفیمز وغیرہ یہ ٹیشو پاورڈر وغیرہ جو ہوتا یہ چیزیں یوز کرتی تو میں یہ یہاں رکھتی ہوں تو جی چلتے ہیں پھر دوسرے رون کی طرف یہ تو میرا ہو گیا خود کا بیڈروم اور یہ پھر میں حال کے باہر آگئی اسی لائن میں ہی دو روم ہو رہے ہیں میں دکھا دیتی ہوں یہ مین گیٹ فریج ڈائننگ ڈیبل اور یہ دوسرا روم یہ مناہل مناہل میری بہت چھوٹی تھی دو سائل کی یہاں تو یہ مناہل کے باپا کے ساتھ مناہل کی دسفر بنی ہوئی ہے تو یہ میرا کچن کا ایریا ہے سارا یہاں ہمیں اس تری گھر کیوں کپڑے یہ میرا اس تری کا ٹیبل ہے یہ سارے میرا یہ چیزیں یہ مینائل کا روم ہے یہ ایک ایک روم رکھا ہوا ہے کہ کوئی آئے یا کبھی کے بعد میں خود بھی جا کے بیٹھ جاتی ہوں ایک روم میرا یہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹوٹل چار روم ہیں لیکن اس کو میں نے اپنے خود کے بیڈروم کو بڑھا کر لیا تو ہم نے اس میں سے بیچ میں سے دیوار نکال کر لگا دیا آپ دیکھیں یہ سارا عبید پر میں نے جو کام کروایا تھا بھر کا ایک روم میرا یہ ہے یہ ایمی ہے فس فال تور کچھ ساتھا کام ہم نہیں آتا یہ ہمیں یہ ہمیں دیسٹر بین رکھا ہوا ہی نہیں چا یہاں یہ بس بس میں بھی کچھ خاص چیزیں نہیں ہیں کیونکہ یوز کم ہوتی ہیں تو یہاں کچھ میں نے چیزیں شاید اپنی رکھی ہوں گی بس اس میں یہ ہے کہ میرے بیزرگنگ کارڈ بگرہ جو وہ رکھیں اس میں اس میں میں نے ایک سیزر رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں رکھا اس میں میں بس میں یہ رکھا ہوا ہے اور وہاں میں دکھا دیتے ہوں آپ کو وہاں میں نے کیا رکھا ہے یہاں گھری رکھی جس کا ٹائم بھی سیٹ نہیں رہتا اور یہاں میں نے ایک ٹی لائٹ لگا لیں گے یہ 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 فالتورو میں بس ہوئی آگیا میمان وغیرہ یہ علماری ہے علماریوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اس علماری میں ساری میں نے بیک شیٹ رکھی ہوئی یہ ساری کے ساری جو بیک شیٹ ہیں وہ رکھی بھی نیچے پائیدان رکھیں تو یہ دوسرا سائیڈ اس میں بھی جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں جیسے بیک شیٹ نہیں آگئی سوفا کبھر آگئے جو میں نے سوفا کبھر اس کے پر لگائی نہیں وہ بھی تک پڑھیں گے اور یہ دستر وغیرہ جو ہیں یہ چیزیں جو نہیں نہیں مانگوائی ہیں تو یہ چیزیں میں ساری اسی ہی رکھتی ہوں تو یہ سی طرح سے جانے کہ اس پیس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بس اس لئے تو پھر میں چلو جی اب ہم دوسرے روم کی طرف چلتے ہیں یہ کچن یہ کچن میرا ایسی سیڈ ہے ان دو روم کے اڑابر میں کچن ہے اب میں لائٹیں جلاؤں یہ مناہل کا روم ہے مناہل کا روم تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ پہلے سے آپ کو میں اچھے سے دکھا بھی دیکھا ہوں دوبارہ سے اچھ زیادہ سٹائلسٹ سا گھر نہیں ہے نورمل گھر ہے جتنا جس طرح سب کا گھر ہوتا ہے مجھے ہوتل کی طرح گھر کو سجانا بھی نہیں ہے نورمل جس طرح سب کے گھر ہوتے ہیں اس طرح میرا بھی گھر ہے تو کس نے ہوم ٹور مانگا تو میں نے کچھل دے دیتے ہیں یہ ہے مناہل کے روم کی مناہل کے الماری اوپر تک ہے اور یہ دروازے کی پیچھے ہی جو ہم نے شیشہ لگایا ہوا مناہل کے لیے یہ پورا شیشہ ہے بندہ پورا کھڑا ہو تو پورا نظر آ رہا ہے اور یہ مناہل کی پوری مناہل کے الماری ہے اور یہ بھی مناہل کے الماری ہے جب مناہل چھوٹی تھی نا تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا مناہل کی چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں ہائر بینڈ وغیرہ کچھ بھی مناہل کی چیزیں ہی رکھتے ہیں اور اس کے اندر بھی پوری مناہل کی پوری مناہل کی پوری مناہل کی پوری ماری ہے ہی رکھی ہیں ہمارے زیادہ یوز میں نہیں ہا تھا یہ مناہل کی واشن ماشینیں چھوٹی کہ اسی میں کپڑے نکال کر دھو لینے چاہیے اور یہاں ڈرائر رکھا میں نے یہیں پر وہ کپڑے دھو کر یہ باسکٹ بگرہ رکھی ہیں یہ مناہل کی چیزیں ہی ہماری نہیں ہیں جب مناہل یوز کرے گی تو کر بھی لے گی ایسے کبھی کبھار یوز کر بھی ہوتی ہیں یہ لیجئے جی یہ مناہل کا پس یہ مناہل کے سارے چیزیں یہ خود اس طرح رکھتی ہے یہ رکھیں یہ کپڑے رکھیں نکال کر میں نے مناہل کے پرانے کسی کو دینے تھے یہ شوپر بنا کر میں نے کرکھی یہ مناہل کروں یہ مناہل کا بیگ رکھا ہوا ہے دروازے کے پیچھے یہ ہو چکا یہ اس طرح کی ٹیبل میں دکھا چکی ہوں یہاں میں نے ایک چھوٹا سا ڈائننگ دیکھیں بول سکتے ہیں آپ اس کو یہ سبزی بگر مجھے کٹنی ہوتی چیز رکھی بھی ہے یہاں دیکھو یہ میں نے کپڑ بنوائے میں پورے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں الیکٹرونی کی ساری چیزیں یہ میں نے سارا میکرویم بگر یہاں میں لگایا ہوا ہے بولنے میں ملتی ہوں تو ساری اس کے لئے اور یہ میں نے سارے فالتو جو برتن جس کو بولتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ میں نے سارے دیکھ رہے ہیں یہ سارے چیزیں میں سے لگائی بھی ہیں یہاں پر میں فالتو برتن جس کو رکھتے ہیں باسکٹیں خیمی ہے اس کے لئے یہ باسکٹرک خیمی ہے پیالیں جو فالتو برتن ہوتے ہیں اور یہاں پر میں نے کیا رکھا ہوئے یہاں پر بھی جو بڑے بڑے برتن جو جیسے میں مہن آجاتا ہے تو کچھ یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں جگہا شیشے کی برتن شیشے کی ٹری وغیرہ یہاں بھی سارے ہیں یہاں پر میں نے کچھ یوز کرنا ہوتے ہیں یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے یہ روٹیاں کرو مال ڈسٹر وغیرہ اور ٹاول وغیرہ یہاں پر میں نے فنائل کے بوڈل رکھی ہوئے اور یہ باسکٹ میں نے رکھی ہوئے سفائی ویلی باسکٹیں بنایا ہوتے ہیں تو ایزی رہتا ہے سارے چیزوں کو رکھنا تو جی یہ چھوٹی سیکھ ڈائنگ ٹیبل اوپر میں نے ڈائنگ ٹیبل اسی لئے بنائی ہے کہ مجھے گرمی بہت کچھن میں لگتی ہے کھانا جو بلتا ہے اس کے با وجود میں سارے سبزیں کٹ لیتی ہوں کبھی آٹا بون لیتی ہوں اس کے پر میں نے ایک میٹ بچھایا یہ پورا رائٹ کلر کا آپ دکھا ہے بڑا حسین کلر ہے مجھے بڑا پسند ہے اور اس کے پر میں زیادہ گھندا ہوتا سکریچ ہا جاتے ہیں تو پھر میں نے اس لئے لگوا دیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھن ہاں ابھی ہم لائٹ جلائیں پہلے کچھن پھر میں صحیح سے آپ کو دکھاتی ہوں ہاں یہ جی اب باہر سے اچھے سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کبرٹ بنویا ہوا ہے اس کے اندر میں سارے کس ان پر آپ دیکھ چکے اور کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں یہاں پر میں نے یہ رکھے میں مسالے کے ڈبیاں یہ رکھی ہوئی کورنے میں اور یہاں میں ٹیشو لگاتی ہوں لیکن ابھی میں نے لگایا نہیں ہے ختم ہو چکا تو میں نے لگایا نہیں اس میں چھوڑ چھوڑے مسالے پیس کے جو رکھتے ہیں وہ یہ ہی رکھتے ہیں اور یہ کچھن کا کبٹ اور یہ اس میں میں نے کپ فالت رکھیں اس سے گلاس ہیں پھر نیچے کپ اس کے بیچھے بھی کپ رکھیں پھر یہ کپ نہیں رکھیں یہاں پر میں نے جسر رکھا ہوا ہے تو بس یہی سے چیزیں نکالنے ہوتی ہیں تو میں دکھاتی جائیں آپ کو کپ کریں یہی سائڈ میں پورا کی پورا نظر آ رہا ہوا اور یہاں میں نے لگائی میں پوری چلنی کا پورا سسٹم بنایا ہے حضبن خود یہ کام کرتے ہیں تو یہ سارا اس کا خود کا کیا ہے جب ہم خود کرتے ہیں تو بہت اچھ سے کرتے ہیں تو یہ میرا گئیس کا چولا ہے نیچے یہ کیاڈنٹ بنے ہیں ان کے اندر چمچ وگرا رکھتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ ہی رکھے ہوئے ہیں نیچے بھی مرحل کے فیڈرز وگرا یہ رکھتی ہوں اس کے اندر بھی اندر سارا سامان رکھا ہوئے باسکٹیں وگرا یہاں کیا رکھا ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر جو برطن برطن بھولتے ہیں تو یہ سارے چیزیں یہاں رکھتے ہیں یہاں پر یہ میں نے پانی کی بوٹل رکھی ہوئے ہیں یہاں بھی اوائل رکھا ہوئے ہیں یہ کورٹر پر جو بڑا پسند ہے میرا پسند ہیدہ کورٹر کیچن کا تو جی یہ یہ چائے کی چھنیاں بنیاں جو ہوتی ہیں یہ میں نے چھوٹی سی چھوٹا سا چھوٹا سا لیکن شاپر لگاتے ہوں ہوا لگنے کے لئے تو یہ ہے یہ میرا کچھن کا چلو کیبنٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں برطن بھی لیکن پورے کچھن میں برطن بھی برطن اس میں بھی برطن پانی کی بوٹلیں اور چیزیں چیزیں ہوتی ہیں تو جی یہ اس کورنر سے گھنکے پھر ہم اس سائیڈ آتے ہیں اس سائیڈ بھی میں نے کافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی کچھن ساف ہوئے چیزیں اٹھائی نہیں ہیں یہ بھی میں ساف جب سک جائیں گی تو اس کو بھی اٹھا کر رکھوں گی پانی ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی دکھا چکی ہوں اس میں پیسیوی چیزیں یہ جات جو وہ واش کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر بسکٹ ختم ہو گئے تو یہ خالی پڑھا ہوا بھی یہ میں لے کر آئی تھی ادھرک وگرہ پیسنے کے لئے اس میں میں اصلی گھی رکھتی ہوں تو میں نے دھوکیں رکھی ہوئے اصلی گھی بھی دھال آئیں اس کے اندر اور یہ تو آپ لوگ دیکھیں چکے ہو اس میں کافی گرینٹی وگرہ جو یہ رکھی ہوئی ہے یہ میرا کچھن یہ میرا کچھن یہ میرا کچھن ہے یہ نالی ہے تو یہ نالی کے پاس میں کپڑا ہمیشہ لگا کر رکھتی ہے چوبے وگرہ جانور وگرہ جو نالی سے باہر لائیں تو یہ ہمیشہ لگا ملے گا آپ لوگوں کپڑا تو یہ میرا چھوٹا سا کچھن بہت چھوٹا جس میں میں بہت مشکل سے کھڑی ہو پاتی ہوں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اس کچھن کے اندر اور یہ ایک کھڑکی ہے اور یہ کھڑکی ہے اور یہ کھڑکی باہر کے ساتھ کھڑتی ہے جس میں میں پورے نظارے کرتی کچھن کے برابر میں یہ اور یہ اس میں میں نے کپس وگرہ شیشے کے برطن جتنے بھی ہیں یہ دیکھے ہیں اس میں پیالے وگرہ اس میں لگائے ہیں مجھے بڑا شوق ہی کہ کروکری جو بہت میری کمزوری ہے مارکٹ جاؤں اور کچھ نہ لوں ایسا نہیں ہو سکتا یہ نیچے میں نے گیس کے سلینڈر جو الگ سے نہیں رکھے ہیں کہ گیس ختم ہو تو فورا مجھے لینا پڑتا یہاں سے تو یہ سارا میرا راشن یہ سٹور میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا چکی ہوں یہ چینی پڑی ہوئی یوٹلیٹی سٹور سے چینی آئی ہے وہ چینی پڑی ہوئی نیچے چاول کا کٹا پڑا ہوئی ہے یہ آئل کا کا ہے ڈبا بڑا والا کیا بولتے ہیں کوکنگ آئل وہ ہے اور باقی چیزیں بہت ہیں لیکن میں کیا کیا بتاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا بارال آپ ویڈیو میں دیکھ رہے گا کچھن میں وہی ضرورت کی جو سب کے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہی میرے پاس بھی ہیں یہاں میں نے اس شوپر میں لال مرچی ثابت لال مرچی تو وہ رکھتی ہے جو مجھے پیس نہیں ہوتی تو میں اسی میں سے نکال کر کاغذ ملے پیٹھ کے رکھی تو یہ ہے تو یہ ہے یہ رہا میرا کچھن کا سارا ٹور میں نے دکھا دیا یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ فین لگئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لائٹیں لگیں یہ فین لگا ہے یہ سولر والا لگا ہے ان میں بہت زیادہ ہوتی تو تو یہ سارا اس طرح سے ان کے اندر بھی سارا سامانی رکھا ہوا ہے یعنی کہ کافی چیزیں اگر ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی آپ بہت ہو جاؤں گے یہ فین لگا ہوا ہے کیونکہ میں کپڑے بگرا نیچے اسٹری کرتی ہوں تو پھر یہ فین چلتا ہوتا ہے چکے یہ اوپر سے اسپر میں یہ طرح سے لگایا ہوا ہے یہاں میں نے پائدن درواز کے پاس بچھایا ہوا ہے دعا کر ایلا میں ہمت دیں مجھے بھی یہ سب کچھ میں اچھ سے سنبھال سکتا ہے ہر عورت اپنے گھر کو بہت اچھے سمیانٹین کرتی ہے بہت شوک سے محبت سے یہ دیکھیں یہ میرا گھر ہے آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے جی یہ فریج ہے فریج کے پاس سے میں کچھ اور آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں بھی میں نے بہت اچھا دیکھا دیکھا ہوا ہے اس کو ٹائم کم ہوتا ہے میں نہیں دیکھ پاتے چیز ہوگا یہ میرا یہ اوپر میرے جو قرائدار رہتے ہیں یہ اوپر کا پوزشن ہمارا ریڈ پر دیا ہوا ہے اور یہ سیڑی کیا ہے سالہ اگر ہم باہر کی درخ جائیں تو میں باہر کا بھی بس تھوڑا سا لازارہ کروا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا وہ ہی ہے باہر کا سارا یہ دیکھیں باہر کا سارا باہر کا بہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم سیڑیوں سے لیچے اترتے ہیں سین کی طرف اور یہ باہر کا سارا نظر ہے یہ باہر سے ملے نا سین کی طرف بنایا ہے بالکونی بولو سین بولو جو بھی بولو یہ یہ تو جی ہاں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے اگر کوئی بات بلی لگے تو اس کے لئے محضر چاہتے ہیں انشاءاللہ کلک ملتے ہیں باہر ملے گل کے ساتھ اگر کوئی بھر بھی بھر کوئی لیکن یہ میں نے کوئی لیکن کی انشاءاللہ ت 음ارنت انگام